نبی اکرن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتین آئی شکایت کرنے کے لگے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ ہمارے مرد بڑے عجیب ہیں یہ آپ کو فالو تو کرتے ہیں نماز تو پڑتے ہیں مسجدوں میں تو جاتے ہیں دعائے کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں شبیداری کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو فالو کرنے میں کچھ زیادہ افراتی ہو گئے ہیں آپ نے سنا ہوگا نا دیکھ سے زیادہ چمچے گرم تو پیغمبر اکرم یقین نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ یا ایوہ المزمل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ کی آیت نازل ہوئی اے چادر اورنے والے میرے حبیب نماز کے لئے اٹھا کر مگر کم اٹھا کر اتنی نمازیں پڑھنے والے ہیں تو کہا ہمارے شوار بھی بہت زیادہ عباد گزارے ہیں شبیداری کرتے ہیں اور یہ ایسے شبیداری کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کے در مہب ہوگا ہے کہ ان کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہیں ہے یہ جب گھر میں آتے ہیں یہ عورت یہ شکایت کر رہی ہے گھر میں آتے ہیں تو نہاتے نہیں ہیں خوشبو نہیں لگاتے اتر استعمال نہیں کرتے خود تو رہتے ہیں پریشان پورے گھر کو پریشان کرتے ہیں دوسری عورت آئی دوسری نے بھی شکایت کی یا رسول اللہ ہمارا جو شوہر ہے ویسے بہت متقی پرید کر عابض زائد ہے لیکن اتنا سادہ زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا ہے گھر میں نہ وہ خود گوش کھاتا ہے نہ ہمیں گوش کھلاتا ہے سادہ ہو گیا ہے دیکھیں میں مخصوص ایام کی بات نہیں کر رہا ان مخصوص ایام کا تقدس ہمیشہ ہمیں برقرار رکھنا چاہیے جو بزرگوں نے ریت ڈالی ہے کہ وہ بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے اس لئے ہمارے گھر کے اندر بھی سادہ غزائے ہونی چاہیے کم سے کم کھانا چاہیے آشور کے دن فاقع کرنا چاہیے میں ان ایام کی بات نہیں کر رہا میں ساری زندگی کی بات کر رہا تیسری عورت آئے اور تیسری عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شور وہ ہے جو اتنا زیادہ عبادوں کی طرف آگیا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا پیغمبر کو جلال آیا اور ایسا جلال آیا دیکھیں یہ ہے اصل کام کہ اگر کوئی معاشرے کا مسئلہ ہو تو وہاں خاموش نہیں بیٹھنا ہے کہ میں تو کسی اور مقصد کے لئے آیا ہوں میں تو افضل البشر ہوں میں تو سید المرسل ہوں میرے تو فضائل ہونے چاہیے میرے تو مناقب ہونے چاہیے میرے تو واوا ہونے چاہیے میرے تو چاچا ہونے چاہیے عقیدت محبت ہونے چاہیے یہ زندگی کے مسئلے تم خود ہی حل کرتے رہنا نہیں زندگی کے مسئلے حل کرنے کے لئے پیغمبر آئے ہیں اس لئے پیغمبر نے جیسے سنا ہی ان خواتین کے مشکلات کو اور سمجھ گئے کہ ہمارے اصحاب کے اندر کو جیسے لوگ موجود ہیں اس لئے فوراں سے ابا اوڑی اور یہ متفقن علیہ روایہ تھے اس طریقے سے ابا اوڑی کی اس کی فکر نہیں کی ابا زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہی تھی اور پیغمبر مسجد کی طرف تشریف لے گئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور بسم اللہ عوض باللہ اور الحمد و سنہ کے بعد یہ اشاء فرمایا اے میرے صحابیوں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم گھر میں نہ گوش کھاتے ہو نہ کھلاتے ہو نہ تم اتر لگاتے ہو نہ خوشبو سونگتے ہو اور تم حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے پھر پیغمبر نے شاہ فرما یاد رکھو یہ تینوں کا میں انجام دیتا ہوں اور میری سنت ہے فمن رغب ان سنتی فلیسہ منی اور جس نے میری سنت سے رو گردانی کی ہے وہ مجھ سے نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اگر ہم نے زندگی کے مسائل کو ڈسکس نہیں گیا وہ زندگی کہیں اور سے چھیں گے پھر آج سے سے دوروں نشر ہو جائیں گے محبت اہل بیت کو اس طریقے سے اجار کریں کہ وہ اہل بیت سے قریب ہو جائیں ان کی زندگی اہل بیت کے زندگی کے قریب نظر آنا چاہیے دیکھیں ایک دعا ہے جو ظاہران شب جمعہ بھی مانگنے کے لئے بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے اس پر یقینہ آپ میرے ساتھ مل کر آمین کہے گا اور آپ کو یہ الفاظ بھی یقینہ یاد ہوں گے کہ اہل بیت نے طریقہ سکھا ہے دعا کا اللہم مجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد پروردگارہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو محمد و آل محمد کے نقش قدم کے مطابق ہو اور ویسی موت عطا فرما جو محمد و آل محمد کے نقش قدم ہو کیا مطلب یہ زندگی اور موت اہل بیت کے مطابق ہو ان سے سیکھنا ہے ان سے جاننا ہے تو ہم اہل بیت کرام علیہ السلام کو ان کی زندگی کے درمیان دیکھیں گے تو پھر ہمیں سن میں آئے گا کہ کیسے زندگی گزارہ کرتے تھے قرآن کریم کے طرح آئیتیں موجود ہیں کہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ فرشتوں کو تمہاری ہدایت کے لئے بیشتے ہمیں معلوم تھا کہ فرشتے اگر آتے تو وہ بھی معصوم ہوتے تمہاری ہدایت کر لیتے لیکن فرشتے ہیں نوری مخلوق فرشتے ہیں خاص مخلوق اگر ان کو بھیجیں گے تو انہیں نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوگ لگتی ہے نہ زخم سہتے ہیں ہم ان کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجیں گے جنہیں پیاس بھی لگتی ہے بھوگ بھی لگتی ہے تاکہ وہ صبر کریں تو تم صبر کرنا سیکھو ان کو بھیجیں گی جب وہ جنگ پر جاتے ہیں تو زخم سہتے ہیں لہو لہان ہو کر آتے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھو تو شجاعت سیکھو وہ نہ فائدہ کیا ہے اس لئے آئیم احمد علیہ السلام انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لئے آئے ہیں کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے نہ بیکار ہے